اداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی آج کا جو ٹاپک ہے وہ این آئی او ایس کے ٹیند کلاس اردو کے امپورٹنٹ کوششن ہے جو کہ فائنل اقزام میں آنے والے ہیں اور یہ امپورٹنٹ کوششن پہلے بھی بنایا ہے لیکن اس میں جو تھے اور اس میں یہ فرق ہے جو پہلے کریں وہ آپ نہیں کریں گے جو آپ کریں وہ اس میں نہیں تھے یعنی اگر آپ دونوں ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کے ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے فائنل کے حساب سے پریپیر ہو جائیں گے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اور کہیں پہ بھی اسکپ مت کرنا کیونکہ کوئی بھی ایسا کوششن ایسا چھوڑ سکتے ہیں آپ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے دو تین نمبر پانچ نمبر چھوڑ جائیں تو پورا دیکھنا ہے کہ چیز بتاؤں گا اس کے اندر میں دو سو چھے کوڑ نمبر اس کا ٹیند کلاس ہے این آئی او اس کا ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہاں سے کیا آنے والا ہے سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے گزرا ہوا زوانہ اس میں سے کون سا چیزیں جو ایمپورٹنٹ ہے آ سکتی ہے اس کو دیکھتے ہیں سوال جو ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ بوڑے کی نیکی کے کام لکھیں مطلب جو بوڑا تھا وہ کون سے نیکی کے کام کرتا تھا روزے رکھنا نماز پڑھنا زکاة دینا مسجد بنوانا بھوکو کو کھانا کھلانا یہ اس کا کام تھا یہ ایمپورٹنٹ سوال ہے اسی وجہ سے صرف ایمپورٹنٹ کرا رہا ہوں ٹھیک ہے فالتو یہ کوئی بھی کوششن نہیں کرا ہوں گا اب یہ سوال بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ سرسید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا سرسید نے جو پیغام دیا قوم کے نوجوانوں کو کیا دیا سرسید نے قوم کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ اپنی قوم کی ہر بڑھائی ہر ممکن کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بوڑے کی طرح نہ پشتانا پڑے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا زمانہ تو گزر گیا اب تم آگے بڑھو اور قوم کی بھلائی کے کام کرو ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اور کونسا ایمپورٹنٹ سوال ہے اس سوال ہے یہ سوال ہے کہ مصنف کا نیکی سے کیا مراد ہے نیکی لفظی کی وضاحت کرے نیکی کا مقصد اپنے کاموں سے ہے جو خدا کی رامے کی جائیں یعنی خود کی بھلائی کے کام سے اٹھ کر انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا چاہیے جو لوگ انسانوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ کام ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور یہی اصل نیکی ہے اسی کے نیچے اگلا بلکل ایمپورٹنٹ شوال آ گیا کہ سرسید کے سلوپ پر جو ہے بحث کرنی ہے کہ سرسید کا جو سلوپ تھا اس پر روشنی ڈالی سرسید پہلے نصر نگار تھے جنہوں نے اپنی تحریف کو تکلف و تسنہ سے پاک رکھا ان کا ماننا تھا کہ اردو میں عربی اور فارسی الفاظ کے استعمال سے زبان بوجل ہو سکتی اسی لئے انہوں نے شروع سے ان باتوں کا خیال لگا سرسید کے مضامین اور رسالے تیزوی الاخلاق کے زردیے اردو میں ایک نئی عملی نصر کا رواز شروع ہوا جو عربی اور فارسی کے الفاظ اور مشکل پسندی سے پاک تھے سرسید نے اب بات سادی اور بے تکلفی سے کہہ دیتا ہے ان کا مقصد تک قوم کی بھلائی کے لیے جو پیغام پہنچنا ہے وہ سادہ اور آسان زبان میں بیان کر دیا جائے لمبی تحریروں کے بجائے مفید اور کم الفاظ میں بات کہہ دی جائے ٹھیک ہے بھئی اب محاورے تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سرسید کے بارے میں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھئی سرسید سے اپنی واقفیت کے بارے میں بتائیں یا سرسید کے کارناموں کا ذکر کریں یا سرسید کا جو ہے رسالے کا نام بتائیں ان کے رسالے کا نام یاد رکھنا تیزی بل اخلاق انہوں نے رسالہ جاری کرا تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ہے قوم کی بھرائی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے جو مومٹن انگلو اور اورینٹل کالیج علیگر قائم کے جو آج جو ہے علیگر مسلم یولیورسٹی کے نام سے مشہور ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ اس سبق کے اندر امپورٹنٹ تھا اب جو دوسرا سبق ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا امپورٹنٹ ہے پرینچند والا جس میں جو ہے عیدگاہ کا سبق ہے اس کے اندر امپورٹنٹ کیا ہے سوال یہ آسکتا ہے عیدگاہ کے دن جو ہے آمینہ کیوں رو رہی تھی عید کے دن سوری عید کے دن آمینہ اپنی معاشی حالت کو دیکھ کے رو رہی تھی یعنی اس کے پاس بچاری کا پیسے نہیں اس کے پاس نے پیسے بھی نہیں دے کہ وہ فراوانی تو کیا عید کے دن ضرورت بھی پوری کر سکے ضرورت کے آمینہ کا یہ غم سبتہ رہا تھا کہ اس کے پاس فیمن کے کپڑے سینے پر جو آٹھانے ملے ہیں وہ بھی گوالن کو دینے پڑیں گے اس لئے وہ عید کیسے منائے گی اب اگلا سوال جو ہے یہ آسکتا ہے حامد نے دست پناہ کیوں خریدا یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو حامد نے دست پناہ اپنی دادی کے لئے خریدا کیونکہ روٹی پکاتے ہوئے اس کی دادی کے ہاتھ تبے سے جل جاتے تھے دادی کے ہاتھ کی حفاظت کے مدے نظر اس نے دست پناہ خریدا اور کیا آسکتا ہے بھائی امپورٹنٹ دیکھو ایک سوال آتا ہے کہ کسی ایک ٹاپک پر مضبون لکھو عید پہ بھی آتا ہے اس میں پندرہ اگست اور چھپدیس جنوری پہ بھی آتا ہے اور پہ بھی آتا ہے تو عید پہ اگر مضبون لکھنے کو آیا ہے تو عید گاہ میں سے یہ والی باتیں لکھ دینا کہ عید کا تیوار آئم ہے یہ مسلمانوں کا اہم تیوار ہے تیس روزے کے بعد آتا ہے عید کے دن سبھی جوان بچے بوڑے نہا دو کر عید گاہ کی طرف جاتے ہیں اور عورتیں نہا دو کر نئے کپڑے پہن کر لجیس کھانے بناتی ہیں اس دن لوگ گلے شیف کے بھول کر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور سیوائیاں کھاتے ہیں یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھ دینا عید گاہ میں اگر عید کا مضبون لکھنے کے لیے اور کیا ایمپورٹنٹ ہے اس سبق میں وہ دیکھ لیتے ہیں سوال یہ ایمپورٹنٹ ہے پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کا نام بتائیں سوزے وطن کے نام سے شاہبہ پریم چند کا اصل نام کیا ہے دھن پترہ ہے یاد رہیے گا پریم چند کا اصل نام کیا ہے دھن پترہ ہے پریم چند کے پانچ نووی لوگ کا نام لکھو بازاری حسن گوشہ آفیت میدان عمل جوگان حستی اور گوطان پریم چند کے پہلا افسانے کا کیا نام تھا دنیا کا انمول رتن مرکب کسی کہتے ہیں یہ بھی ایمپورٹنٹ سوال ہے جب دو بامانی الفاظ ایک ساتھ مل کر ایک نیا بامانی لفظ بناتے ہیں تو اسے مرکب الفاظ کہتے ہیں جیسے درس اور گاہ درس گاہ عید اور گاہ عید گاہ در اور گاہ در گاہ چارہ اور گاہ چارہ گاہ ٹھیک ہے جو لفظ بامانی ہو اسے کیا کہتے ہیں جو لفظ بامانیوں سے موضوع کہتے ہیں محمل کسے کہتے ہیں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے وہ لفظ جو بے معانیوں سے محمل کہتے ہیں جیسے سڑک یہ تو بامانی ہے لیکن اس کا الٹا ہوگا وڑک روٹی ووٹی گندہ گندہ ٹھیک ہے اس میں سڑک روٹی اور گندہ یہ تو موضوع ہیں اور وڑک ووٹی اور گندہ محمل ہیں متشابی الفاظ کیا ہوتے ہیں یہ سارے ایمپورٹنٹ آ رہا ہے اس ویسے آپ کو بتا رہا ہوں ابھی آپ کہیں گے لائن سے سارے بتا رہا ہیں ایمپورٹنٹ ہے ایسے الفاظ جن کے عملے میں فرق ہو بولنے میں یقصہ اور آواز والی ہو یعنی طلب آواز ایک جیسی ہو لیکن عملہ علاق ہو اور معانی کے اعتبار سے دونوں الفاظ میں فرق ہو تو ایسے الفاظ کو متشابی الفاظ یعنی ملتے جلتے الفاظ کہتے ہیں جیسے علم بامانی جھنڈا اور علم بیمانی رنچ کے بھی ہیں اس افثانے میں کئی جگہ محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے ان میں سے کسی کم اس کم پانچ محاورے کے معانی کے ساتھ لکھو ٹھیک ہے یہ والا نہیں آیا گا خیر یہ آیا گا سوال پریم چند کی افثانہ نگاری پر خصوصیات بتائیں یا بحث کریں پریم چند کی افثانے میں بڑی شغف تھا بہت شغف تھا انہیں شوق تھا اسی زوق متعلی انہیں افثانہ لکھنے وہ مجبور گیا ان کے افثانے جتنے مقبول ہوئے اتنہ ہی ہر دل عزیز اردو کے کسی افثانہ نگار کے حصے نہیں آئے پریم چند کا افثانوں کا مطالعہ کرتے وقت یہ ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم ان لوگوں کا حرکات وہ سکنات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں ان کا موضوع افثانے کا موضوع سماجی زندگی ہے وہی روز مرہ کی زندگی جس میں ہم دو چار ہوتے ہیں ان کے افثانے کا دلچسپ مواد ہے پریم چند کے افثانہ انسانی کردار کی روشنی آئینہ ہے وہ اپنے الفاظ کو نہیں بلکہ واقعات کو نشیب و فراز کو اس خوبی سے کام ملاتے ہیں کہ پوری طرح ان کے جوہر نمائے ہو جاتے ہیں آزمائش قسوٹی پر کردار دھرتے ہیں اور ان کا رنگ صاف نظر آنے لگ پریم چند کی خصوصیاتی یہی اور احتشام حسین کی ہندوستانی تحزیب کے اناصر اس میں امپورٹن کوشن کیا ہے وہ بتا یہ آ سکتا ہے سوال تحزیب کی تعریف بہن کسی ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندہی گزارنے کا ڈھنگ توڑ طریقے شادی بیعہ کے رسم و رواج قومی مذہبی تہوار منانے کے طریقے سماج کی تقریبات منانے کا ڈھنگ اور تعلیم اور تربیت کے طریقے غرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جس سے وہ اپنے الگ پہچان بناتے ہیں اور اس کے ذریعے دنیا میں جانے جاتے ہیں اس ملک کی تحزیب کہلاتی یہی تحزیب کی تعریف ہے ٹھیک ہے بھئی ایک سوال آسکتا ہے آریہ قوم کے بارے میں پاس جملے لگیں آریہ قوم ٹریو ویڈیو کی مقابلے میں زیادہ محذب دکھائی دینے والی طاقتور اور بہتر طریق سے اہتیار مند تھی آریہ قوم شماری ہندوستان کے ذرخیز علاقے میں قبضہ جل لیا تھا دیرہ ہزار ساتھ قبل مسیح آریہ ہندوستان میں آریہ اپنے ساتھ ترقی آفتہ زبان سنسکرٹ لائے آریہ قوم نے ہندوستان کی تحزیب پر بہت اثر ڈالا اور بھائی اس کے اندر جو سوال آسکتا ہے کیا آسکتا ہے سابقے لاہی کے لگا کر پانچ الفات مرکب لفظ بناو صاحب جیسے ترقی آفتہ ہے نا سابقہ جو ہوتا ہو پہلے آتا ٹھیک ہے بھائی ترقی آفتہ زرخیز یافتہ تربیت یافتہ صحبت یافتہ تجربہ یافتہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد اندرونی اور باتونی اور باقی کا متضاد بتائیں اندرونی کا ہوتا ہے اندرونی مطلب اندر بیرونی مطلب باہر باتینی مطلب اندر ظاہری مطلب باقی مطلب رہنے والا فانی مطلب ختم ہونے والا اسم صفت کسے کہتے ہیں مثالوں کے ساتھ واضح اسم صفت کسے کہتے ہیں ایسی صفت جو اسم سے بنائی گئی اسم صفت کہلائی جیسے آفا سام ایران ہندوستان اسم ہیں ان میں تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہی اب اس کے اندر اور کیا امپورٹن آ سکتا ہے بس یہ اس کے اندر اگلا سبق ہے تنیہ لال کپور کا اخبار بھی نہیں اس کے اندر کیا امپورٹن ہے وہ دیکھ لیں سوال ہے کہ تنس کا اصل مقصد کیا ہے تنس اصل گوھر کریں تنس کا مطلب اصل ہوتی ہے لوگوں کی حسی مزاق کے دری اصل کنیہ لال کپور نے مفت اخبار پڑھنے والوں کی اتنی قسم بیان کی یہ امپورٹن ہے ویسے تو سارے امپورٹن بتا رہا ہوں لیکن یہ خاص طور سے کنیہ لال کپور نے مفت اخبار پڑھنے والوں کی چار قسم بیان کی ہیں اور کی آسکتا ہے اب اس کے بعد اگلا سبق ہے گوپی چند نارنگ کا اردو ہماری زبان اس میں کون کون سا امپورٹن ہے وہ دیکھ اب اس میں جو سوال ہے یہ آسکتا ہے کہ اردو رسم الخط میں کتنے حروف ہیں ترتیب کے ساتھ بتائیں اردو رسم الخط میں چھتی حروف ہیں جس میں سے چودہ حکاری اور ماکوسی آواز ہیں اردو رسم الخط میں ایک تہائی سے بھی زیادہ حروف کا اضافہ اردو کی ہی ناری آئی ضرورت کی وجہ سے ہوا ہے یہ امپورٹن سوال تھا اور کیا سکتا ہے اے سے پانچ ایسے محاورے جو اردو اندی میں مشترک ہیں آک چرانا آک مون آک دھول جھوک آک پچانا آک نیلی پیلی کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہاکاری آوازیں کسے کہتے ہیں ہاکاری آوازیں انہیں کہتے ہیں جنہیں جو بعض حروف کی دو چشمی ہا کے ساتھ ملانے کے بات پہ اس طرح کے لفظ کو آکاری الفاظ کسے اور ان لفظوں کے معنی لکھئے جیسے مستعار آتش متین زریف امیر متانک مستعار مانگا آتش مطلب حق متین مطلب سنجیدہ زریف مطلب جس کی طبیعت میں مزاق امیر مطلب حاکم منتانک مطلب سنجیدہ تیغ مطلب تروا تہنید مطلب غیر الفاظی تارید مطلب غریب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے امیر کا الٹا غریب روشنی کا الٹا اندیرہ قواعد میں ایک دوسرے کے الٹے لفظ کو ایک دوسرے کی زد کہتے ہیں دس زیل کی زد دن کی زد کی دن رات اندھیرہ اجالہ رات دن خوشی غم اچھا برا جشن ماتم آگ پانی پیرا انگریزی کا لفظ مکمل لفظ پیرا گراف ہیں ہم کسی بھی عبارت یا تحریر یا مضبون کے ایک حصے کو کہتے ہیں بہر کسے کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے بہر شاعری میں ان اوزان کو کہتے ہیں جس سے مصر کو وزن کو برابط رسم الخط سے آپ کیا مراد ہے رسم الخط مرکب لفظ ہے رسم پلس خط سے مل کر بنائے اس کے معنی تحریر کے ہیں اردو رسم الخط کا مطلب وہ طرز تحریر جس میں اردو لکھ رہا ہے کہا سمجھتے اپنے سبق کے پانچ پسندیدہ قہوت لکھ ہے یہ رن تو یہ نہیں آگا ٹھیک ہے بھائی نظیر اکبر عبادی کا ہے آدمی نامہ اس میں کیا امپورٹنٹ ہے وہ دیکھ ہے یہ سوال آسکتا ہے نظم کسے کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے نظم کا لفظ شاعری کے ایک خاص سنف اور اس موضوع کہتے ہیں پوری نظم ایک مربوط انداز میں پیش کیا مطلب ایک ٹاپک پر مخمص سے کیا مراد پانچ مصروں کے بنوالی نظم کو مخمص کہتے ہیں متعزاد الفاظ کسے کہتے ہیں وہ الفاظ جو معنی کے ادبار سے ایک دوسرے کی زد ہو یعنی اپوزٹ ہوں جیسے مفلس و گدہ خوبصورت و حسین عالم و دانہ نظیر اکبر عبادی کے سلوک پر روشن ڈالی امپورٹن سوال نظیر اکبر عبادی کا انداز بہت منفرد ہے اپنے انداز سے انہوں نے نظم ترنم پیدا گیا دیا ہر شیر کا ایک پیل ہوئے شاعر نے اپنے الفاظ کا زیادہ استعمال کیا نظیر اکبر عبادی کا عوام کے لئے اچھا ہے ان کا مقام بہت نادر مثال ہے اور اپنے طور پر ایک خاص صورت کو پیش کرتے اور انسان کی حیثیت اس کا کردار سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد بھائی اگلا سوال ہے جمیل مزہری کا بھارت ماتا اس کے امپورٹنٹ کیا کوششن ہو سکتے ہیں اس کے اندر کچھ سوال ہیں جیسے بھارت کے بارے میں چند جملے لکھئے بھارت خوبصورت اور حسین ملک بھارت ایک بڑا حصہ پھولو کا اس کی فضا پھولو کی خلق اچھی طرح رچی بسی ہے ہر طرف ہرے سبزہ درخت اور ہریالی ہریالی اس وئے سے کہتے ہیں اور کوئی خاص اس میں سوال نہیں لگ رہا یہ جمیل مذہری کا سید کازی ملی تھا ٹھیک ہے اور کوئی امپورٹنٹ نہیں اس میں غالب کے بارے مرزا غالب ان کے غللے کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت متعین نیند رات بر تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے اس کے اندر امپورٹنٹ کے اضافت کی تعریف کیجئے غالب نے اس غزل میں صرف ایک اضافت حال دل کا استعمال کیا اضافت کے ذریعے دو مختلف کیفیت امتزاج سے ایک نئی کیفیت پیدا کی جاتی ہے حال دل کی تعریف لی کافیہ ہم آہنگ اور ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو ہر شیر میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی مطلع کافیہ کے اگر بر اور نظر تو باقی اشار کافیہ بر اس پہ میں نے ویڈیو بنا رکھ کی ہے کافیہ ردیف کے بارے میں زیادہ سمجھ مان جائیں گی کافیہ قرول باق قرول باق سے بنائے پہلے قرول باق میں کاف آ رہا ہے تو قافیہ پہلے آتا ہے ردیف آتا ہے ردیف بدلتا نہیں ایک جیسا ریتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے مطلع اور مخت کی تعریف لگ یہ امپورڈن ہے غزل کا پہلا شیر مطلع جس کے دونوں مصر ہم قافیہ ردیف ہو ٹھیک ہے غزل کا آخری شیر مقت مطلع اس کو ایسے بھی سمجھ سکتا تو پہلے آتا ہے تو پہلا شیر مطلع اور قاب بعد میں آتا ہے تو آخر شیر مقت جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا غزل کی ابتداء کہاں ہوئی غزل کی ابتداء ایران ہوئی غزل کسے کہتے ہیں امپورٹنٹ سوال آتا ہی آتا ہے غزل ابری زبان کا لفظ جس کے معنی لقوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے اصل میں غزل کو ایسی شاعری کہی جاتی جس میں عشق محبت اور اس میں گزرے ہوئے کیا ہو سکتا ہے اردو غزل کی ارتقہ بتائے یہ امپورٹنٹ سوال ہے غزل کی ارتقہ ترقی گزل کی تاریخ اردو میں اتنی پرانی اتنے پرانے خود اردو عدد اس کی ابتداء عربی قصید سوی لیکن تاریخ حوالوں کے مطابق ہندوستان میں اردو شاعری کی ابتداء باروی صدی میں ہوئی لیکن ترقی جس دور میں ہوئی وہ جنوبی ہند دکین میں سول وی صدی کے آخر اور سترو صدی کے زمانے میں اس حد میں عادل شاہی خطب شاہی خاندانوں نے غزل کی بہت سربست تھی یہ وجہ ہے قلی خطب شاہر شاہر دیوان شاہر تسلیم گئے غالب کے شاعری خصوصیات آنی آنی سمجھ لو بالکل غالب اردو شاعری شاعر ان کی شاعر کی اہم خصوصیات یہ تہہداری غالب کے کلام کی بڑی خصوصیت یعنی نظر میں شاعر کا محفوم سمجھ ماہ آتا گھور کیجئے اس کی تہہ سے دوسرے معنی نکل تہہداری کا مطلب ہے آپ نے جو مطلب سمجھا وہ کچھ اور ہے پھر دوسرے بندے نے سمجھا وہ کچھ اور ہے تیسرے بندے نے سمجھا کہ وہ کچھ اور غالب کے کلام میں تخیل کی بلندی پرواز بہت زیادہ شوخی کی ذرافت ان کے کلام کی دوسری خصوصیت ہے یہ ساری بات ہے شاد عظیم آبادی کے غزل ہے کہ تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کلوں نے لے کے بہل آیا گیا ہوں ان کے بارے میں بھی سمجھ ان کی کیا ہے اور کیسے انہوں نے کرا اس میں کیا امپورٹنٹ ہے ان سے آ سکتے ہیں یہ مسلسل غزل مسلسل کسے کہتی ہے نا امپورٹنٹ سوال ہے عام طور پر غزل کے آشیر میں ایک مضبون بیان کیا ہے اس اشار میں بامی رب نے لیکن غزل میں مربوط مضامین بیان کرنے کی بھی گن جائے شاعر اگر چاہے تو پوری غزل میں ایک بات کو پھیلا کر گئے ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں یعنی وہ غزل جس میں مربوط مضبون کو بیان کہ جائے مطلب ایک ٹاپک پہ پوری غزل ہے تو وہ غزل مسلسل کہلائے گی سنت تضاد کی تعریف ایسے الفاظ جو باہم متضاد ہوں یعنی معنی کے ادبار سے ایک دوسرے کی جنہوں اس کے شائری کو سنت تضاد کی سنت تضاد کی ایک سپیلنگ وہ دکھاتا ہوں آپ جیسا آسمان زمین ہے نا حسن مقتہ کسے کہتے ہیں شائر حسن مقتہ اسے کہتے ہیں میں شائر تخلص اس طرح نبات اس الفاظ کے مطابق رکھتا ہے اور اس میں کیا ہے مبال گئی کی تعریف کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کر بھی سنت جیسے مبال گا کہتے ہیں معاملہ بندی کی شائر عشق اور معشق کے بی بیان کرتا ہے معاملہ بندی کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی آج جو ہے اگلا سوال ہے کہ پینستانتر کی کہانی اس سبق میں عقل کا دشمن یہ سبق ہے اس یہ ہے کہ چاروں دوست صحیح پر نشان لگانا ہے چاروں دوست کیسے تھے ان پڑ تھے غلط ان میں سے ایک ان پڑ تھا راجہ کے دربار میں بغیر ودیہ اسے کچھ نہیں ملے گا چوتہ دوست درخ سے اتر کر اپنے گھر کی طرف چل دیا شیر کو دیکھ کر چاروں بھاگ گئے تو ان میں جو جواب ہے صحیح جو ہے وہ جیم اور نیو یعنی راجہ کے بغیر اور نیو یعنی سیر کو دیکھ کر چارے بھاگ گئے کہانی کے اندازے بیان پر بحث کریں تو کوئی خاص ہو نہیں یہ امپورننٹ چیز ہے کہ ضمیر کی تین قسم ہوتی ضمیر متقلم جیسے میں ہم ہمارا مجھ کو ہمیں ضمیر حاضر تو تم تمہارا ضمیر غیب وہ ان اس انہیں تو یہ ضمیر کی تین قسم ہوتی ہیں جو کہ یہاں بتائی گئی ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے بھائی کرشن چندر کے بارے میں اگلا سوال سوری اگلا سوال پورے چاند اس کے اندر دیکھتے ہوئی کون سوال ہے جو کہ امپورٹن ہے ہر لحاظ سے امپورٹن ہونا چاہیے اس میں سے افسان پورے چاند کی رات اس میں یہ سوال آسکتا کچھ امپورٹن کہ ان دونوں کے بھی پہلی ملاقات کا حال لکھیں تو تیز تیز قدموں سے چلتی بلکہ پکڈنڈ کی ڈھلان پر دوڑتی بھی میرے قریب آکر رکھ اور میرے شانوں پر اپنی اونگلیوں سے چھوا اور پھر اس نے اپنا سر وہاں رکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ سوال امپورٹن ہے اور اس کے اندر امپورٹن ہے ارتالیس برد بعد جب افسانہ بیان کرنے والا اپنی پچھلی بہار کی محبوبہ سے ملتا ہے تو کیا غلط تینی کا ازالہ اور تالیس برد بعد جب اپنی افسانہ بیان محبوب سے ملتا تھا تو پتہ چلتا ہے جب جس مرد پر اس نے شک کیا تھا اس کا محبوب کا عشق قرآن عاشق سمجھ لیا تھا دراصل جانتے ہیں انداز بیان تو پشنچن کا انداز تحریر بہت سادہ سلیس اور عام فہم تھا انہوں نے اپنی تحریر میں چھوٹے جملے روز مرہ کے محابرات کو خوب صورت انداز میں پیش کیا افسانے کو پڑھنے کے بعد دل و دماغ میں تازگی آجاتی ہے پڑھنے والے کے چند کے افسانوں کا پہلا مجوہ کس نام سے شائع ہوا دل اس میں خیال کے نام سے شائع ہوا پورے چاند کراد کس طرح کا افسان ہے پورے چاند کراد ایک رومانی انداز کا افسان ہے جس میں خوش قہانی کے ذریعے محبت فلسفہ بیان کے افسانے کے دو اہم کردار کون ہے افسانے کے دو اہم کردار میں اور وہ ہے یہ اس کے اندر امپورٹنٹ اور دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کے حساب سے کوئی امپورٹنٹ ہے یا نہیں اور کچھ نہیں ہے اگلا ہے سوال عابد اس میں ایک سوال ہے اس کے اندر کیا امپورٹنٹ ہے وہ دیکھ لیتے اس میں جو سوال امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے اس افسانے میں سوال عابد اسے نے عورتوں کے مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے اس افسانے میں سوال عابد اسے نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور تختیوں کی طرف توجہ دلائی ہے ٹھیک ہے اس افسانے میں ایک سوال آت اکتا ہے اس اس افسانے کی ہیروین کا نام کیا اس کے مطالق چار پانچ جمع اس افسانے کی ہیروین کا نام پھولوطی ہے پھولوطی کے بارے میں پانچ جمع در پھولوطی مختلف گھروں میں کام کرنے والی جمع دار تھی پھولوطی بہت حسین اور خوبصورت عورت تھی وہ اپنے شوہر کے ظلم کا شکار تھی اس کا تعلق سماج کے نشل تک اس کی ماں دلی کی رہنے والی کی یہ امپورٹن سوال تھا سوال عابد حسین کون تھی سوال عابد حسین معروف تنقید نگار حسین حالی کی نواز تھی سوال عابد حسین کی سب سے مشہور کتاب کا نام مندرجہ زید ہیں ازرہ آتش خاموش یادوں کے چراغ اور کیا ہے مذبون کے بارے میں آسکتا ہے مذبون نگاری کسے کہتا ہے اس کی شروع اردو میں سرسید علی تحریک کے ساتھ ہوئی اسی لئے سرسید احمد خاق اردو کا پہلا مذبون نگار مانا جاتا ہے مذبون نگار مذبون کے کئی اجزہ میں تقسیم کرتا ہے سب سے پہلے مذبون کے لئے عنوان کا منتخب کرتا ہے اور اسی عنوان کے تحت ایک موضوع پر اظہار خیال کرتا ہے یہی پر مذبون نگار اپنے موضوع کی وضاحت کے لئے دلیلیں قرام کرتا سوال قائم کرتا اور عزامی ندبی سیاسی تاریخ سوانی معاشی اخلاق نظر مذبون ایک سوانی مذبون اور انداز کے ادبار سے بیان ہے اس مذبون نے مسننف نے قبیر کی زندگی اور شاعری پر بیان کی یہ مذبون 21 صدی کے اہم مذبون نگار روک کا پروفیسر عطیق اللہ خان نے دیکھا اب پروفیسر عطیق اللہ خان کے بارے میں قبیر داس یہ تیروہ چپٹر اس کے اندر سے کیا امپورٹنٹ ہے وہ دیکھ لیتے